اسلام علیکم ناظری میں ہوں آپ کا مزوان طاہر محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں مری ٹائم آج 21 جون دو ہزارتائیس دن کے دو بجے کا ٹائم ہے ہم لوگ ہیں مری مار روٹ کے اوپر اور کچھ اس طرح کے نظارے جو ہیں وہ مار روٹ کے پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے مری کے اندر کافی رش ہے چاہے وہ ہوتیل کی طرف ہو چاہے وہ روڈ کی طرف ہو دپارٹمنٹ شاپس کی طرف ہو مرد ہیں خواتین ہیں بوڑے ہیں سبی جو ہے لوگ ہیں ان کا ایک بڑا رجان ہے اس طرف اور اکثر راستے میں جو ہے وہ ون وے بند کر دی گئی ہے سکھ جو ہے مختص کر دی گئی ہے سنگل لائن ورنہ یہاں سے کی ہے کہ ڈبل لائن پہ بھی ہو چلتی تھی اس کے ساتھ رش میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا ہے لوگوں کے لئے آگے پیچھے جانا گاریاں ٹرافک یہ تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا بڑھا ہے لوگوں کو بھی اور شام کی ٹائم پہ زیادہ ہو جاتی ہے رش ٹراوڈ لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی ٹھیک ہیں اور پھر جب جمعہ ہفتہ اور اتوار آتا ہے اس میں مزید جہاں لوگوں کا ایک بڑا حجوم یہاں مری میں آ جاتا ہے جس سے یہ ہے کہ یہاں کی خوبصورتی میں دوبالہ تو ہوتی ہوتی ہے اور یہاں پہ لوگ جو کاروباری جتنے بھی ہیں وہ لوگ بھی چیز سے بڑے خوش ہیں ٹورسٹ بھی جو گائیڈ ہیں وہ بھی خوش ہیں ٹورسٹ بھی خوش ہیں دو آتے ہیں یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ ابھی اس سے رش کافی پڑ جاتی ہے رستے تھوڑے سے بلوک ہو جاتے ہیں اور اوپر سی ہے کہ گرمی کی شدت ویسی تو یہاں پہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ مری کے اندر بھی تپش ہے تو گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ جن کے اگر ایسی بغیرہ نہیں لگے ہوئے تو ان کو تھوڑا سی ہے کہ جب دوب لگتی ہے تپتا ہے لوہ تو وہ تھوڑا سا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ مری کا موسم بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ میں کہوں کہ آپ کو یہاں بہتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو گاڑی میں پھنس جاتے ہیں اس میں مشکلات ہی ہوتی ہے کیونکہ یہ چڑھائی ہے تو یہاں پہ جو گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کو گاڑی کو واپس سٹارٹ کرنا یا واپس وہاں سے چالو کرنا اس کے لئے تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ مشکل کام ہو جاتا ہے کیونکہ سیدھے رستے میں تو بندہ وہی سے سٹارٹ کر لیتا ہے لیکن باہری علاقے میں کبھی گاڑی وہاں سے جاتی ہے کبھی نہیں جاتی باہر کا بندہ اس طرح سے اس کو وہاں سے ٹک اپ نہیں کر پاتا تو یہ جتنے بھی ہیں وہ تھوڑے سے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے مدر رذر رکھنا ہے دیکھ کے بڑی اتیاد کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ جب بھی آپ یہاں پہ آئیں تو آپ نے خصوصاً جو باڑی علاقے اس میں گاڑی کو بڑے اچھے سے ڈرائیو کرنا ہے اور خصوصاً اگر لائن ہے گاڑی میں تو وقفہ رکھیں اپنی گاڑی کے پیچھے بھی اور یہ ہے کہ اپنے سے آگے والی گاڑی تقریباً آپ تین فٹ کا وقفہ لازمی رکھیں تین سے چار فٹ کا تو یہ بالکل ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ گاڑی جب پک کرتے ہیں اس کو جب گاڑی آپ سٹارٹ کر کے آپ گاڑی کو اٹھاتے ہیں پک اپ کرتے ہیں اس کو آگے جب اس لیڈر دیتے ہیں تو اس میں میں بھی گاڑیاں واپس پیچھے کی طرف بھی زور دیتی ہیں تو اس میں کافی ایکسٹنٹ کے خدشات ہو سکتے ہیں اور بہت سے یہاں پہ ہوتے بھی راتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے رکھا ہے اب یہ ٹرافک والے یہاں سے رستہ بند کیا ہے اس طرف نہیں جانے دے رہے ہیں یہی وجہ ہے کیونکہ رشت یہاں پہ اتنی زیادہ ہے لوگوں کا جو ہے عامد و رفت بہت زیادہ ہے تو لوگ یہاں پہ آنے جانے کے لیے ٹرافک کے لیے وہ پھر ان کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اچھا جی ڈیٹیلز اب تک تو ہوگی ہیں شہر اس کے ساتھ میں اگر آپ کو موسم کی بتاؤں تو یہاں پہ جب دوپ لگتی ہے تو اس کی تپش ٹھیک رہتی ہے یعنی کہ تقریباً مری کے اندر بھی آپ بائیس پچیس سنٹی گریڈ تک جو ہے ٹمپریچر جو ہے وہ اٹھتا ہے ٹھیک ہے تپش اچھی لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ بارش بھی لگتی ہے اور یہ ہے کہ اکثر یہاں پہ کلاوڈی سا ویدہ رہتا ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ تھوڑی سی ٹھنڈک ہوتی ہے ورنہ گرمائش یہاں کے بھی تھوڑی سی ٹھیک رہتی ہے ان دنوں حسوس ہون تین چار دن ہو گئے بارال باقی جس لمبات والا کام لاہور کراچی فکر سہی وال والا شاور کے بھی کے مردان والا کام ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے وہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے پرداش سے باہر ہے لیکن یہاں کی آپ دوپ بھی پرداش کر سکتے ہیں ایسی کئی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اس لیے وہ کرنا پڑتا ہے تھوڑی جی گرمائش زیادہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں وہ سوٹ بوٹ تھری پیس بین کے گمنا پڑتا ہے تو وہ جب باہر آتے ہیں ہم دوپ میں تو ہماری تو ستیاں ناس ہو جاتی ہے پسینیاں نکلنا شروع جاتے ہیں بہرحال ایسے کچھ ہیں یہاں پہ گرمائش ابھی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو دیکھیں گے اس طرح سے آپ کو کڑکتی دوپ نظر نہیں آئے گی کلاوڈی سا ویدر ہوگا آپ کو نظر آئے گا سایہ دار ہوگا یہاں پہ درخت بھی ہیں ہوائیں بھی یہاں پہ اچھی چلتی ہیں تو اس کا ویدر کافی ٹھیک رہتا ہے اور مسلیہ پہ بارش اور بادل بھی ہوتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ اگر ہوتیل کی بات کی جاتا ہے یہ جو روڈ جا رہی ہے اس سے آپ نیچے چلے جائیں ادھر اس کی طرف باقی اگر آپ جیپیو ماروڈ کے اوپر لینا چاہتے ہیں تو کم سے کم بھی روم جو ہے وہ آپ کو ساتھ آٹھ ہزار میں جو ہے نا وہ آپ کو پڑ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دو میں بھی مل جاتا ہے لیکن تھوڑا سا سائیڈ پہ جاتے جائیں گے جتنا سائیڈ پہ جاتے جائیں گے اتنا ہی آپ کو جانا وہ سستہ پڑتا جائے گا لیکن یہ ہے کہ منیما آپ پچیس سو تین ہزار کی دین جو آپ رکھیں اتنے جمعہ ہفتہ اتبارے ہو لے دینے ویسے آپ کو دو ہزار میروم ان دنوں آپ کو مل سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ رش کپ ابھی بھی ٹھیک ہے لوگ ابھی بھی آ جا رہے ہیں کیونکہ چھوٹیاں ہیں تو لوگ کا جی ہے کہ وہ زبردست ہے لیکن ویکنڈ پہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ رش زیادہ ہو جاتی ہے بہرحال انتہائی خوبصورت محصم انتہائی زبردست قسم کا گھومنے پھرنے آنے جانے کے لیے عوام بھی خوش ہیں آنے والے بھی خوش ہیں ویلکم کرنے والے بھی خوش ہیں سبھی کا روزگار بہترین چل رہا ہے اپنا آپ بہت سا خیار رکھئے گا پھر انشاءاللہ ایک نئی سی بات نئی سی انفرمیشن سے دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ